میں ہوں ڈاکٹر کاشف ستگرہ میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ اینڈ آرٹوپیڈک سرجن ایک پیشنٹ جو ہمارے پاس جوڑوں کے درد کے ساتھ آتے ہیں جن کی اڈوانسٹ سٹیج ہوتی ہے یعنی کہ جس کے اوپر دوائیاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں ان کو اپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اپریشن کر کے ہم ان کا جوڑ چینج کرتے ہیں نیا جوڑ لگاتے ہیں خاص طور پر نی جوائنٹ کے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں لیکن ساتھ ہی ان پیشنٹ کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے جو نیچے والی کمر ہے جس کو ہم لمبر سپائن کہتے ہیں یعنی ان کو لمبر سپائنل سٹینوسس یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی وہ زیادہ نہیں چال سکتے جو نہیں چلتے ہیں ان کی ٹانگوں میں بھاری پان آ جاتا ہے ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں درد شروع ہو جاتا ہے یہ مسئلہ بھی ساتھ اب یہ دونوں مسئلے ساتھ ہوتے ہیں اچھا اس مسئلے کے لئے اگر وہ ہلکا پرابلم ہو کمر کا تو تو میڈیسان سے کام چال جاتا ہے لیکن اگر وہ مسئلہ شدید ہو اور زیادہ سویر ڈگری کی سٹینوسس ہو سپائنل سٹینوسس ہو تو اس کے لئے پھر آپ کو سرجری ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اب کیا مریض کا ایشو یہ ہوتا ہے کیا میں کمر کی سرجری پہلے کر رہا ہوں یا نی جوائنٹ کی سرجری پہلے کر رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میسج یہ ہے کہ اگر آپ کو سویر قسم کی سپائنل سٹینوسس ہے آپ کو ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا سپائنل کا مسئلہ جو ہے آپ نے ایم آری کرایا ہے ایم آری پہ آپ کو پتا لگیا کہ سپائنل سٹینوسس ہے اور وہ شدید قسم کی ہے اور آپ لمبا نہیں چال پا رہے تو اس میں اگر آپ نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ پہلے کرائیں گے تو کمر کے مسئلے کی ویسے پوری ٹانگ میں درد آپ کو پھر بھی ویسے ہی رہے گا آپ پھر بھی چال نہیں سکیں گے تو ایسی صوتحال میں آپ نے پہلے کمر کا آپریشن کرانا ہے آپ نے ڈسک کی سرجری کرانی ہے تاکہ آپ کی جو نسوں کے اوپر دباؤ ہے جو شیٹی کا اس کی وجہ سے ڈسک کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور آپ کی نہیں چال پا رہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نی جوائنٹ کی سرجری کرا سکتے ہیں وہ اپنا بہتری کی طرف جائے گا اور اس کی اچھی ریکاوری اس میں ہوگی شکریہ